بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبات والمتاقین اما بعد دنیا میں ہر انسان کی یہ خوش ہے کہ اس کی یہ دنیا بھی بہتر ہو اچھی ہو اور اس کی اخروی زندگی بھی اچھی ہو اور اسے جنت میں جگہ ملے یقیناً وہ شخص وہ انسان خوش قسمت ہے کہ مرنے کے بعد جسے جنت نصیب ہو جائے ہمارے پیارے آقا حضور خاتم الانبیاء حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک چیز کو بیان کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ کوئی شخص اگر اس دنیا میں دو چیزوں کی افاظت کے بارے میں مجھے زمانت دے دے تو میں اسے جنت تلفردوس کا وعدہ کرتا ہوں چنانچہ حضور صاحب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ قلیل القدر صحابی ہیں یہ بیان کرتے ہیں حدیث پاک کے راوی ہیں اور یہ حدیث پاک جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس چیز کی زمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور پھر فرمایا اور جو اس چیز کی زمانت دے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے دے ان دو چیزوں کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اد مانو لاہو الجنہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا اس حدیث پاک میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کی افاظت پر جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے اول زبان کی افاظت اور دوسرے نمبر پر شرمگاہ کی افاظت زبان کی افاظت کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دیا ہے بیشمارہ حدیث پاک کے مثلا آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فِس سقوطِ سلامتن خاموشی میں سلامتی ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا زبان کو اچھی بات کے سوا ہر چیز سے روک لے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے وہ ورنہ کاموش دے ہیں دوسری بات کے عوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی شرمگاہ کی افاظت دانوں ٹاؤنگوں کے درمیان یہ تو سب کو پتا ہے شرمگاہ ہوتی ہے اس کا ناجائز استعمال بدکاری ہے اگر زبان کی لگزشوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کرائی جائے کہ بدکاری سے بھی ہمیشہ اجتناب کیا جائے گا تو جنت کا حصول یعنی اخروی زندگی کا کامیابی کی زمانت دینا بلکل آسان ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ اپنے امسائی کی بیوی سے زنا کرنا ہے استغفیر اللہ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان عمید کی تعلیمات بھی بڑی واضح ہیں قرآن مجید فرقان عمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا اَزْزِنَا اور زنا کے قریب بھی نا جو اِنَّهُ قَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَ کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت بری راہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متدد احادیث میں زنا کی برائی اور اس جرم کی مضمت مر بھی ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں زیادہ سے زیادہ احادیث کو سننے اور اس پر عمل پیارا ہونے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی افاظت کرنے کی تفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ الْبِلَالَمَ